سلام علیکم تو اس ویڈیو میں پڑھیں گے تھوڑا سا پولیس کے بارے میں کہ ہومن باڈی میں پولیس میں وہ کہاں کا پر ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو بیسکل ہمیں بتا کرنا پڑے گا کہ پولی ہوتی کیا ہے ایک راؤن سا ایک چیز ایک مشین یا ایک پہیا اور اس کے ادگر درستے لپٹی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم بغیر پولی کے کسی چیز کو کسی سرفیس سے کھیچیں گے اگر آپ یہ ایکسپرمنٹ کر لیں کسی چارپائی کی کونے پر کر لیں بیڈ کی کونے پر کر لیں یا کسی چکور سے ڈنڈے کے اوپر یہ ایکسپرمنٹ کریں کہ ایک طرف ویٹ لٹکا دیں اور دوسرا جو ہے وہ فری اینڈ وہ خود آپ کھینچیں تو آپ کی محسوس کریں گے کہ جب آپ اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس ویٹ کو اٹھانے میں جو دونوں روپ کا سرفیس اور جو سرفیس جس پر آپ نے وہ روپ رکھی ہوئی ہے اس کے سرفیس میں شدید قسم کی کیا کہنا چاہیے کہ ریزسٹنس پیدا ہوگی جس کے ریزلٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کی روپ بھی ڈیمیج ہو جائے گی اور آپ کو ویٹ اٹھانے میں بھی کافی پرابلم ہوگی اور جھٹکے بھی لگیں گے پولیس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ راؤنڈ ہوتی ہیں شیپ میں جسے فلیگ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ اگر فلیگ کو ہم کھیجتے ہیں اگر اس میں پولی نہ لگی ہوئی ہو تو ہم ایزیلی سے اس کو آرام سے اتنی ایزیلی کھیج کر وہ فلیگ کو نہیں کھول سکیں گے اس کے جگہ پر کوئی روپ سا سرفیس ہوتا تو کیا ہوتا کہ کھیجتے میں بہت ٹائم بھی لگتا اور شاید رسی جہے وہ ٹوٹ بھی سکتے تھے تو یہاں پر ہماری ہیومن باڈیز میں بھی بہت سی پولیز جہے وہ لگی ہوئی ہیں نیچر نے لگائی نہیں ہے پولی کا کنسپٹ ہے وہ ہیومن باڈی کو دیکھ کر ہی آیا تھا جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیور کا کنسپ بھی ہیومن باڈی کو دیکھ کر آیا تھا فکس پولی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر ایکزامپل ہے فکس پولی کیا کہ یہ جو گول سا پہیا ہے یہ گھومتا نہیں ہے اس میں آپ کو صرف ون جو ہے وہ مکینیکل ایڈوانٹیج ملتا ہے اب وہ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گے اب یہاں پر ہم کمبینیشن پولی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ایک موویبل لگا لی اور ایک نون موویبل لگا لی جو پولی موو نہیں ہوتی بس گول سا ایک پہیا ہوتا ہے جس کے پر ہمیں رسی ڈال دی ہوتی ہے یعنی وہ خود یہ جو چکر ہے وہ گھومتا نہیں ہے یہ فکس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فکس پولی اس میں ہمیں اس میں ڈریکشنل ایڈبانٹیج ملتا ہے کہ ایک ہی ڈریکشن ہے اس پولی کی ہم اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس میں اگر تین چھے کجی کا ویٹ ہے تو ہمیں کیونکہ اس کا سرفیس راؤنڈ ہے چکنا ہے ریزسٹنس زیادہ نہیں ہوگی ہوگی لیکن زیادہ نہیں ہوگی تو ہمیں کھینچنے میں ویٹ کو آسانی ہوگی اور اس سے ہمارے پاس اگر چھے کلو ویٹ اگر لٹک رہا ہے تو ہمیں 3 اینڈ پر صرف تین کیجی فورس لگانی ہوگی باقی کا سارا ویٹ پولی بیئر کر لیتی ہے اور آپ جو ویٹ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں کمپاؤنڈ پولی میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ پکچرز بھی شو کروں گے کمپاؤنڈ پولی میں ایک پولی فکس ہوتی ہے دوسری ہوتی مووویبل یعنی رسی کے ساتھ ساتھ وہ پولی بھی گھومتی ہے اس میں آپ کا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے ڈبل یعنی ایک تو آپ کو فکس پولی سے ڈریکشنل ایڈوانٹیج مل گیا دوسرا آپ کو تھوڑی سی فورس لگانے پڑ رہی ہے پولی جو خود با خود گھوم رہی ہے ہماری محنت زیادہ لگائے بغیر گھوم رہی ہے اور آپ نے جو ویٹ تھا جو 6 کیجی ویٹ تھا اب آپ نے اس پر 1 کیجی یا 2 کیجی فورس لگائی اور اپنا ویٹ جو اٹھا لیا یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ان لوگس فکس سسٹم یوز کرتی ہے ہمارے باڈی کہیں پر جو فکس پولیز ہیں اور کہیں پر موویبل پولیز ہیں تو ہمارے نیک کے لیے یہاں پر دیا ہوا ہے انہوں نے اگزامپل ہمارے نیک پر جو مومنٹ ہوتی ہے جن ہمارے نیک پر جوائنٹ ہے انٹلانٹو اکسپیٹل جوائنٹ اب اس جوائنٹ پر بہت سارے مسلز کے اٹیشمنٹ ہیں اور ہمارے آگے کی طرف جو نیک ہے اس کی بھی مومنٹ کے لیے جب ہم بول رہے ہیں تو آپ ہاتھ رکھیں گے تو کچھ مسلز موو ہو رہے ہیں اس میں بھی ہمارے جو نیک ہے ادھر جو ہے وہ مسلز جو ہیں وہ جن کے دو دو تین تین ہیڈز ہیں ان میں وہ بیچ میں سے ایک تھوٹی سی پولی پر سے گزر کر جا رہے ہیں تاکہ جو مومنٹ ہے وہ ایزیل ہو جائے ہم نے این ایڈپی کی بیلیو پڑھا تھا کہ جو ڈائی گیسٹک مسل ہے آپ کے منٹل پروسس کے اندر ایک چھوٹا سا میمبرین سی لگی ہوئی ہے فیبریس ہی ہارڈ اس کے بیچ میں سے وہ گزر کے جو اس کا دوسرا ہیڈ جاتا ہے اور وہ بہت ایزیلی موو کرتا ہے جب اپنی گردن کو موو کر لیتے ہیں یہاں پر اس کی اگزامپل دی جئی ہے فیبریس لوپ سے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سے مسل گزر کے جاتا ہے جس طرح کیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اب یہ کیا کرتی ہے یہ ڈیوائیس جو موویبل پولی ہے وہ ہمیں پر دو ایڈوانٹج ہم نے کہا کہتا ہے جو نون موویبل پولی ہے فکس پولی وہ ہمیں ایک ایڈوانٹج دیتی ہے میکینکل ایڈوانٹج اور ڈائیکشنل ڈوانٹج دیتی ہے جبکہ موویبل پولی آپ کو بہت سارے ایڈوانٹج دیتی ہے اس میں آپ کو ویڈ لفٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یعنی دس کلو کی ویڈ کے لئے آپ کو دو کلو کی فورس لگانی پڑتی ہے پولی کی مدد سے آپ ایزیلی کھیچ لیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ جس آپ نے کونوں کی جو ہمیں پرانی ویڈیوز میں دیکھیں ایک ویل ہے اس کے اندر سے پانی کھیچنا ہے بہت بڑی بھاری بالٹی ہے لیکن ایک بچہ بھی کھنچ لے گا لیکن جب اس بچے کو کہا جائے گا کہ آپ یہ بالٹی اٹھا کر لے جاؤ تو اس سے نہیں اٹھے گی پولی کی وجہ سے اس کی گھومنے کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے نے وہ بالٹی کھنے سے کھش کر باہر تو نکال لی یہ ایڈوانٹج اس کو مل گیا اب وہ خود سے اٹھا کر دیکھے گا تو اس سے نہیں اٹھا جائے گی پولی جو ہے وہ آپ کے ویٹ کو بھی کم کرتی ہے اور ڈریکشنل ڈوانٹیج کی وجہ سے جس بھی ڈریکشن میں آپ مومن کروانا چاہ رہے ہیں وہ مومن ہو جاتی ہے اب یہاں پر اس کی ایکزامپل دی گئی ہیں کہ آپ کے بہت سے اورگنز ہیں آپ کے ٹرنک میں لٹک رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا جو ریپ کیج ہے اس کے اندر لٹک رہے ہیں موسلز کو بیلنس رکھنے کے لئے بہت سارے موسلز کے اندر ارینجمنٹ ہوئی ہیں موسلز کے اندر ایک کے اوپر ایک تاکہ وہ فکس رہے ہیں اور وہ جو ان کی سسپینشن ہے وہ ڈیفرنٹ بون کے اوپر سے جو موسلز گزر کر جا رہے ہیں تو وہ جو سسٹم جو ان کو روکے ہوئے ہیں اور اتنے ویٹ کو ایزلی بیار کی ہوئے ہیں وہ فکس پولیز ہمارے باڈی میں ان کی وجہ سے ممکن ہو پا رہے ہیں اب یہاں پر میکینکل ایڈوانٹس کا انداز لگانے کے لئے فورمیلہ دیا ہے کہ آپ کے پاس ویٹ کتنا ہے سکس کیجی اور اپنے افرٹ لگائے تھری کیجی گی تو یعنی ون انٹو ٹو جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ ہو گیا وہیں پہ اگر آپ کی پولی موویبل آپ نے لگائے بھی ہے تو ویٹ آپ کا ہوگا سکس کیجی لیکن آپ افرٹ لگائیں گے ون پرن فائف کیجی تو یہاں پہ آپ کا فائدہ جو ہے وہ ٹریپل ہو گیا اس طریقے سے یہاں پر ڈیفرنٹ اگزامپل دی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل سے نہیں ہیں ڈینا میں تو ہم یہاں پر جو دوسری طرف چلتے ہیں میں نے کچھ پکچرز آپ کے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ ہیں ٹائپس آف پولیز فکس پولی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے لوڈ کہاں پر ہے آپ کے لیٹرل سائٹ کی طرف لیٹرل سائٹ کی طرف یہ ہے آپ کا فل کرم اور افرٹ آپ نے جو فری اینڈ سے لگانی ہوتی ہے تو یہاں پر میکینیکل ایڈوانٹش ہوتا ہے یعنی جتنا ویٹ ہے آپ کو فکس پولی میں اس سے آدھا ایفرٹ لگانا پڑتا ہے جتنا بھی ویٹ ہے آپ کو اس کے آدھے میں سے بھی آدھا افرٹ لگانا پڑتا ہے یعنی ایڈوانٹش ہوگیا ٹو توART آپ کو جہے وہ کام آپ کا ایزی لی ہو جاتا ہے اور آپ کو ایفرٹ کم لگانے پڑتی جتنے پولی کا سسٹم آپ کو کمپاومن کرتے جائیں گے آپ کی افرٹوں نے یہ جاتے جھائیں گے فکش پولی میں حاف افرٹ لگانی پڑتی ہے ایک میں سے آدھا one by one تو آپ کو ایڈوانٹیز ہی بھی ہو تو آپ کو ایڈوانٹیز ہو جاتا ہے روچہ پولی مقابل ہے آپ کو ایڈوانٹیز آدمی پولی میں بھی آدھی ماہ سے بھی آدھی فورس لگانی پڑتی ہے ویڈوانٹیز کے مقابل ہے ایڈوانٹیج کتنا چاہیے آپ کو یہ بات اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس ڈیریکشن پولی لگائی ہے اور آپ کی جو پولیز ہیں اس کی بیچ میں جو ہے وہ گیپ اور ڈسٹنس کتنا ہے جو نیچر نے لگائی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ ریزسٹنس بچانے کے لیے اور مسلز کی رگر پیدا ہونے کے لیے اس کے لیے آپ کی باڈی میں نیچرین کائنڈ اف پولیز جگہ جگہ پر فکس کی ہوئی ہیں یہاں پر اس کے کچھ اگزامپلز ہیں جو بہت ایزیلی سمجھ میں آ رہی تھی تو میں نے یہ بھی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے تو آرپٹ فورس بھی آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہے اور انپٹ فورس بھی آپ کو دکھ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈوانٹیجز کا بھی ایزیلی چارٹ دکھ رہا ہے فکس پولی کی ایڈوانٹیجز تھا ون میکینیکل میتہ دو اور کمپاؤنڈ میکینیکل میتہ دو جو ایڈوانٹیجز اب کیا ہے اب یہ آپ کے ہاتھ کا جو مسلز ہے آپ کا ہاتھ کی ہتیلی کی جو ریپیچر ہے اس میں یہاں پر یہ آپ اگر آپ کے ہاتھ جب آپ اس طریقے سے موڑتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ جو ہتیلی ہے اس کو اگر ہم دائسیکٹ کر کر دیکھیں تو اس قسم کے یہاں سے اتنے سارے ٹینڈنز گزر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں اتنے سٹرانگ فبرس اس قسم کی چیزیں بنی ہیں آپ کے ہینڈ میں جو اسٹرکچر ہیں چوٹے چوٹے بونز جو ان ٹینڈنز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو جو آپ اپنے کوشش کریں گے تو اپنے ہاتھ کو سخت بھی کر سکتے ہیں نرم بھی کر سکتے ہیں ایزیلی بھی موڑ سکتے ہیں یہ جو ٹینڈنز کا گزرنا ہے کچھ بونز کے بیچ میں سے یہ مومنٹ پولی کی مومنٹ ہے اگر بیچ میں یہ جو گرین والے سٹرکچر ہے یہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو یہ مسلز میں ریزسٹنس ہوتی اور آپ اپنا ہاتھ ایزیلی موڑ نہیں سکتے تھے تو یہ آپ کے کہاں پر آپ کے رسٹ جوائنٹ میں بھی آپ کے پاس پولیس جنگوں موجود ہوتی ہیں موسٹ کومن اگزامپل پولی کی ہے آپ کے پٹیلا جوائنٹ جو آپ کے گھتنے پر پریزنٹ ہوتا ہے اور جو آپ کی مومنٹ میں ہلپ کرتا ہے آگے جو ہے وہ یہ جو پٹیلا جوائنٹ ہے یہ فکس ہوتا ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو ڈریکشن بھی دیتا ہے اور ویٹ کو اٹھانے میں آپ کی مدد بھی کرتا ہے یعنی آپ کی پوری باڈی کا ویٹ اس کے اوپر ہوتا ہے اور آپ اپنے اس جوائنٹ پر کھڑے ہو کر دانس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پروپر ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے ہمارے ویٹ کو جہاں سے وہاں سپلائے کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک ایک ایکسسائز مشین پر ہے اگر آپ اس پکچر کو الٹا کر دیکھیں گے تو جو سسٹم یہاں آپ کے نی پر چل رہا ہے سیم وہ سسٹم نیچے مشین میں چل رہا ہے جس طریقے سے نیچے اس مشین میں ایک پولی لگی ہوئی ہے اور آپ پاؤں سے روپ کھیچ رہے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ کے نی جوائنٹ کے اوپر جہاں وہ مسلز لگے ہوئے ہیں اور جب آپ مومنٹ کرتے ہیں تو یہ مسلز یہاں سے وہاں کھچتے ہیں اور اگر یہاں پر یہ چکنے قسم کا پولی ٹائپ پٹیلا موجود نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ یہ اتنی زیادہ فریکشن ہوتی ہے اور آپ کا ریزیسٹنس کی وجہ سے مسلز لگے ہوئے ہیں تو بس یہ نیچر کا ایک طریقہ ہے ہمیں ہمارے مومنٹس کو سمپل رکھنے کا اور ہمیں نقصان سے بچانے کا تو ہیومن باڈی میں کچھ ایکزامپل پولی کی ہم نے دیکھ لی اگر اپنے مزید کوئی سجیشن دینا ہے یا کوئی کوئری کرنی ہے یا اس کونسپٹ کو سمجھنا ہے تو مجھے میرے انسٹا یا اپنی پیج پر کانٹک کر لیجے گا جی میل آپ کے پاس انبوکس میں ہے دعا میں آدھ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے 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 گا